ہلو اور بیلکم ٹو آل آف این پراغ اسٹیڈی میرا نام بشال تیر پاٹی اور میں آپ سب کا اس پراغ اسٹیڈی پہ بہت بہت سواقت کرتا ہوں کیسے ہیں آپ لوگ اسٹڈینٹس ہم لوگ نئے سیسن کے سروعات کر رہے ہیں یعنی سیسن 2022 & 23 اور اس سیسن میں ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے جروری ہے کہ ہم سب سے پہلے سلے بس کی بات کر لیں اور یہ جان لیں کہ اس سائنس کا یعنی نائنٹھ اور ٹنٹھ میں سائنس کا سلیبس کیا ہے اور جو انٹرنل آپ کو بیس نمبر ملے گا وہ کس طریقے سے ملے گا clear ہے بھائی آپ سب کو پتا ہے کہ ایٹی اور ٹونٹی ہنڈرڈ کو دو پارٹ میں باتا جاتا ہے ایٹی آپ ایکسٹرنل ہوتا ہے اور ٹونٹی نمبر آپ کو انٹرنل نہیں ملتا ہے سکول سے ملتا ہے لیکن وہ ٹونٹی نمبر ایکچولی پانچ پانچ نمبر کے چار پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے اب یہ پانچ پانچ کے نمبر جو ہیں آپ کو کس طریقے سے ملیں گے اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بہت سے بچوں کو یہی clear نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو division کیا گیا ہے 55 کا یہ کیا ہے ایکچول میں clear ہے اس کا قارن یہ ہے کہ ہم سلیبس نہیں اچھے سے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سلیبس جان لیں آسانی رہے گی ٹھیک ہے تو آئیے start کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ایک چیز آپ یاد رکھئے گا کہ آپ کے science کا subject code ہوتا ہے 086 ٹھیک ہے CBSC board کی بات ہے یہ 086 آپ کا کیا ہے subject code ہے چلیے اس میں جو main چیز آپ کو دھیان میں رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے کو دھیان سے سمجھے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو کچھ instruction دیئے گئے ہیں board کے دوارہ وہ میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ there will be an annual examination based on the entire syllabus یعنی پورے سال میں ایک ہی جیسا ابھی term one term two ہوا تھا اب وہ ایسا نہیں ہوگا اب پھر سے annual examination ہوگا کیونکہ ایک annual examination جو کی پورے syllabus پر entire syllabus پر based ہوگا clear اور اسی کے according آپ کو numbers ملیں گے یعنی جو result بنے گا آپ کو اسی پر بنے گا clear ہے نا جیسا پہلے ہوتا آ رہا تھا تو جو کوویٹ کے دوران ہوا ہے جس میں ہم نے term one and term two کا اس میں بہت سے بچے message کرتے ہیں بہت confused رہتے ہیں تو وہ اب دماغ میں یہ بات اکدم ہٹا دے دماغ سے کہ term one term two جیسا کچھ ہے اب ایسا کوئی سن نہیں ہے اب آپ کو بس ایک exam دینا رہے گا last میں وہ annual examination ہے اسی کے بعد آپ کو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کوویٹ نئی guideline کے according میں اب کوئی external exam نہیں ہوگا board کا کوئی exam نہیں ہوگا اب free ہو گئے ایسا بہت لوگ اپنے گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن آپ لوگ کو یہ جان کے تھوڑا سا سوک لگے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے annual examination آپ کا ہونا ہے clear board کا exam چلئے آگے بڑھتے ہیں اب یہ جو annual examination ہے will be 80 marks and 20 marks wait a cell b for internal assessment یہ جو annual exam ہوگا 80 marks کا ہوگا اور 20 number کا ہوگا آپ کا internal assessment اب یہ جو internal assessment ہے اس میں کیا کیا چیزیں involve ہیں اس کو آپ سب سے پہلے سمجھ لیں اس میں چار تین point ہے یہ دیکھ لیجئے آپ لوگ number one کیا ہے دیکھئے four five marks actually یہ پانچ پانچ کے چار پارٹ میں divide ہے ابھی ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو جس میں جو پہلا five marks ہے وہ کس کا سمجھ ہے three periodic tests conducted by the school school کے دوارہ three periodic assessment جس کو آپ لوگ PA1 PA2 and PA3 بولتے ہیں three periodic assessment tests لیے جائیں اور اس میں سے کسی دو کو لیں گے کسی دو کا مطلب کوئی دو best لے لیں گے اور ان دونوں کا average نکال کر کے پانچ number میں سے آپ number دیا جائے گا clear ہے تو پانچ number وہاں سے آپ کو ملنے ہیں اگلا پانچ number یہ کیا ہے یہ diverse method of assessment as per needs the class dynamics curriculum transaction سیدھا سیدھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اتنا پڑھنے ضرورت نہیں ہے جو class میں test ہوگا clear class میں جو آپ performance ہے اس کے base پر آپ کو یہ 5 number ملنے والے ہیں یعنی class test بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے جو بچے miss کر دے رہے ہیں وہ یہ جان لے کہ اپنے 5 number کا کافی نقصان کر رہے ہیں ٹھیک ہے 5 number بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب ایک number سے practical part بہت ضروری ہے practical میں جو work ہوتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں آپ سب کا physics chemistry biology practical science میں practical ہوتا ہے جو practical lab میں کرتے ہوں اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ 5 number awarded ہے کتنا 5 marks کا ہے ٹھیک ہے یعنی 3 باتیں ہم نے clear کی 5 marks ہم کو کہا سے ملنے ہے 5 marks ہم کو ملنے ہے class test سے کس سے CT میں لگ دیا class test سے 5 marks ہم کو ملنے ہے periodic assessment top two periodic assessment کے number لے کر اس ka average لیں گے 5 میں دیں گے 3 kya ہے sir lab سے ملنا ہے ٹھیک ہے 5 number کہا سے ملے گا lab سے ملے گا laboratory سے practical سے کر کے ہمیں ملے گا چوتھا جو ہے وہ portfolio ٹھیک ہے portfolio جو کی آپ کے teachers آپ کو دیتے ہیں کس لیے this would be included class work and portfolio ہے جس میں آپ کو یہ 5 number جو ملے گا وہ آپ کے پورا year کے through جو آپ کا performance ہے class کا اس پر based یہ 5 number آپ کو ملے گا تو 80 plus 20 کا division تھا اس کو میں نے explain کر دیا آپ کو 80 number کا annual marks اور 20 number جو ہے آپ کا یہ کس طریقے سے آئے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ 9 10 دونوں کے لئے applicable رہے گا اب separate میں 9 کے اور 10 کے جو سلیبس ہیں میں آپ کو بتانے چل رہا ہوں چل دیکھئے 9 کے اس سال کا سلیبس کیا ہے تو اب دیکھئے جو annual exam ہوگا اس میں کتنا سلیبس آئے گا وہ سمجھ گئے اس میں matter its nature and behavior یہ 25 marks کا بنے گا یہ خوبی سمجھ marks division بھی دیا ہوا ہے اور topic کے نام بھی دیئے ہوئے ہیں تو یہ آپ جان لیجے کہ کہ کتنا نہ آئے organization in living world 22 number motion force and work 27 food and food production 6 number total 80 number 20 number internal assessment total 100 number کھل ملا کر اتنے chapters آپ کے آرہے ہیں اب یہ جو ایک ایک line لکھ دیا گیا ہے یہ actual chapters کے نام ہیں unit کے actual نام ہیں دیکھئے اب آپ کو دکھاتا ہوں جیسے matter its nature and behavior میں آپ کو پڑھنا ہے تو اس میں کیا کیا پڑھنا ہے خوب and basic units کے بارے میں پڑھنا ہے structure of atom پڑھنا ہے basically 3 chapter ہیں پہلا chapter آپ کا matter nature and behavior دوسرا آپ کو پڑھنا ہے nature of matter تیسرا particle nature and their basic units and structure of atom کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے اس کے وائز میں نے لکھ دیا کہ chemistry کا کس کون کون سا chapter ہے وہ chapter کے name سے chapter number sorry ایسے chapter 1 آرہا ہے chapter 2 آرہ chapter 3 chapter 4 تو وہ میں اس طریقے سے description میں لکھ کے دے دیا ہے تو اگر آپ کو یہاں سے کوئی بھی confusion ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ دیکھ لیں گے اور اپنے ncrt سے match کر آکے ٹکر لیجے گا آپ کے لئے کافی آسانی رہے گی بائیل جی میں بھائی سیل ہے پہلا ہی چپٹر ہے آپ کا سیل basic unit of life یہ آئے گا اس کے بار tissue آئے organs آئے آئے دیکھ لیجے motion اس کے بعد force and second ہے force and laws of motion یا newton laws of motion gravitation آ رہا ہے last year flotation cut گیا تھا اس بار flotation add کر دیا گیا دیجئے گا last year کئی بار covid میں flotation cut تھا gravitation میں اس بار flotation included ہے اس کے بعد work power energy sound بھی آ رہا ہے خوب دیان سے سمجھ گا last time sound deducted تھا لیکن اس بار sound کو include کیا گیا ہے clear ہے sound of flotation بھی add کر دیا گیا پچھلی بار اس کو ہٹا دیا گیا تھا last food production یہ بھی biology کا ہی part ہے basically food production اس کے بعد teachers کے لیے یہ سب آپ کے practicals کے بارے میں جانے دیجئے اب آئیے class 10th کا دیکھ لیجئے class 10th میں same thing جو اوپر instruction تھے وہ same 9 10 دونوں کے لئے 10th کے لیے پہلا ہی chapter آپ کا chemistry کا ہے سب کو پتا ہوگا chemical substances nature and behavior کے بارے میں پڑھنا ہے جس کا weight is 25 number word of living یہ biology کا part ہے natural phenomena physics کا part effect of current basically یہ آپ physics کا part ہے یہ chemistry کا part ہے natural resources یہ آپ کے bio کا part ہے ٹھیک نا تو اس کو آپ دیں گے تو اگر دو تو total 25 number کی chemistry آ رہی ہے physics آپ 25 کا bio بھی آ رہا ہے 25 کا chemistry بھی آ رہا ہے اور 25 کا physics آ رہا ہے اور یہ 5 number natural resources کے اوپر ہے یہ بھی bio کا ہی part سمجھ یعنی 30 number کا bio 25 کا physics 25 کی chemistry total ملا کر 80 number ہوا اور 20 number internal assessment سے ملیں گے total 100 number clear تو یہ slavis ہے آپ کو دھیان سے اس کو ٹھوڑ سا detail میں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ 10th ہے تو بچوں آپ کے لئے جروری ہے اس کے بارے میں جاننا اور ایک ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں آپ کے لئے بہت important ہے تو اس میں آپ کو یہ تو آنہ چاہیے اگر آپ کو balancing نہیں آرہی تو آپ بہت جیدہ complications face کریں گے دوسرا chapter ہے acid bases and salts ٹھیک ہے اس میں m40 cut گیا ہے باقی ساری چیزے اس میں ہیں ہاں next ہے آپ کا metals and non metals last time metallurgy cut گئی تھی لیکن اس بار metallurgy دیکھ لیتے ہیں ہے کی نہیں properties of metal non metal reactivity series formation and properties of ionic compound basic metallurgy process metallurgy اس بار included ہے یاد رکھئے گا last time metallurgy deducted تھا لیکن اس بار metallurgy include کیا گیا corrosion and prevention بھی آئے گا یعنی پورا compound last time میں کئی سارے topics تھے جو deducted تھے لیکن اس بار پورا chapter آرہا ہے کچھ بھی deducted نہیں ہے ٹھیک ہے تو metal and non metal carbonate compound میں کچھ بھی deducted نہیں ہے اب آتے ہیں اگلے topic پہ word of living bio میں آجائیے اس میں کیا ہے life processes life processes میں کچھ بھی deducted نہیں ہے سب کچھ پوچھا جا رہا ہے دیکھ دھیان سے basic concept of nutrition respiration transport and extraction in plant and animal دونوں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ basically آپ سلبس میں یہ ہے اس کے بعد control and coordination in animal and plant دونوں آ رہا ہے اس بار دھیان دیجے گا control and coordination in animal and plant دونوں میں پوچھا گیا ہے بچھو اس چیز کو دھیان دیں گے آپ ٹھیک ہے heredity and evolution last time evolution cut گیا تھا کہ heredity آ رہا تھا اس بار دونوں آ رہا ہے تو کل ملا کہ اس میں کچھ deducted نہیں ہے تو بہت خاص deducted میں آپ کا ہے کیا کیا دیان سے دیکھ لیجئے اس میں سب سے پہلا ہے آپ کا reflection actual میں physics کا part ہے دیکھ لیجئے natural phenomena اس میں آپ کو reflection of light پڑھنا ہے images found by spherical mirror center of curvature یعنی جتنے بھی spherical mirror سے related terms ہیں وہ terms کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا اس کے بعد reflection ہے laws of reflection ہے reflection by spherical lens image form by spherical lens lens formula derivation not required دیکھیں سیدھا سیدھا لکھا ہے derivation آپ کے slabus میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو derivation مطلب جو یہ formula ہوتا ہے 1 upon f 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u یہ lens formula ہے ٹھیک ہے اس کا derivation ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے formula یا اس کا application ہے use ہے بس اس سے زیادہ ہم کو نہیں دیکھنا ہے چلو آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد functioning of lens in human eye کو دھیان سمجھے گا lens human eye میں کس طرح سے کام کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ human eye سے related ساری چیزیں پوچھی جا رہی ہیں last time یہ والا topic deducted تھا لیکن اس بار اس کو include کیا گیا ہے اور یہ آئے گا تو اس کے بارے میں تیار رہیے گا بہت اچھا chapter ہے یہ پڑھنے کے لیے تھوڑا conceptual ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے of current دیا گیا ہے کیا دیا گیا ہے effect of current effect of current میں آپ current پڑھنا ہے potential پڑھنا ہے electric current پڑھنا ہے ohm's law resistance resistivity factor which the resistance of a conductor depends factor affecting resistance پڑھنا ہے اس کے بار series and parallel combination پڑھنا ہے ملو ساری چیز کچ بھی deducted نہیں ہے electricity میں magnetism میں بھی کچھ بھی deducted نہیں ہے اس بار acdc سب کچھ آئے گا clear ہے تو کوئی بھی part deducted نہیں ہے natural resource آگے بڑھتے ہیں natural resource کھب دیان سے دیکھئے گا اسی کے بعد ایک chapter اور ہے میں اب بھی بتا رہا ہوں لیکن پہلے natural resource دیکھ لیجے یہ biology کا part ہے جس میں our environment کے بارے میں آپ پڑھنا پڑے گا ecosystem environment ozone layer کے بارے میں پڑھنا پڑھنا پڑھے گا waste production کیا ہوتا ہے اور solution کیا ہوتا biodegradable non biodegradable یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو دیکھ نی ہے ٹھیک ہے تو یہ basically slabus تھا آپ کا source of energy کے بارے میں کھیں پہ بھی کچھ نہیں بولا گیا ہے کیونکہ یہ source of energy deducted ہے یہ cut گیا ہے clear ہے تو keval اور ایک ہی chapter جو آپ کا سب دروپ سے نہیں آرہا ہے تو بچوں ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ ہماری تیاری جو ہو سلی بس کے recording ہو تو سب سے پہلے یہ online available ہے آپ جا کر کے cbc کی سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنا سلی بس اپنے پاس جرور رکھیں اپنا سلی سامنے لگا لیں اور چیپٹر وائز آپ کو سلی بس رکھنا ہے اور examination میں آپ یہ دھیان رکھیں گے جیسے سپوز اگر میں ایک example آپ کو سمجھاؤں جیسے یہ electricity ہے current جیسے پڑھنا ہے میں electricity پڑھنا چالو کیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو مجھے کرنا چاہیے current پڑھنا چاہیے potential difference and electric current ohms law اب یہ جتنی heading اس میں ہے کاما کر کے سے لکھے ہوئی ہے تو جتنے بھی heading اس میں لکھے ہوئے ہیں actual میں یہ سبھی topics ہیں ان کو ہی پڑھنا ہے تو یہ جتنے topics ہیں یہ ایک بھی topic آپ چھوٹ نہ چاہیے clear ہے جو topic ہم پڑھ لیتے اس کو ہم pencil سے tick کرتے چلیں جس سے کیا ہوگا ہمارے 10th پڑھ لئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا target ہوتا ہے سر وہ ہوتا ہے 100% ہمارا آنا چاہیے result تو وہ 100% آئے گا جب آپ slayvers کو بہت اچھی طریقے سے جانتے رہیں clear ہے نا تو I hope یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور ہم ایسے ہی ایک گسرے کے ساتھ بنے رہیں گے اور جلدی سے جلدی یہ ویڈیو زیادہ سے لوگوں کو share کریں گے اس لئے کیونکہ slayvers کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے پڑھنا تو باد میں آتا آئے clear ہے کی نہیں تو I hope یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھ لگی ہوگی تب تک کے لئے آگے جو ہم ملیں گے وہ ہم chapters کے ساتھ ملیں جس میں فیزیس chemistry biologic کی separate ویڈیو دیکھیں گے اور لگاتار اس چینل سے بنے رہے گے thank you very much